بھگر سنگھ کی کا سبمان ایک شہید کے طرح کرنا ان کے ساتھ یادتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں یہ کہ انگریزوں نے بھگر سنگھ کو ایک بار مارا ہم بھگر سنگھ کو روز مارتے ہیں دو تین ہمارے کریکٹرز ہیں راستیان دولن کے بھگر سنگھ سبحان چندر بوس سردار بٹے تین کی بات بہت کی جاتی ہے اور ہماری دکشن پتھی جو ویچاردارہ کے لوگ ہیں جو آج ستہ میں بھی ہیں اور سب سے پرباکشالی اور شنٹیشالی لوگ ہیں وہ بار بار استعمال کرتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ بھگر سنگھ کی آپ کو آپ راشوادی بتا رہے ہو اور ایک طرف کہتے ہو دھرم گندت راشواد میں وہ آپ کو اشعاص کرتے ہیں تو بھگر سنگھ نے تو میناستی کیوں ہوں یہ بھی ایک بڑا بڑا خوبصورت ایسے لکھا جو سب سے سندر بھگر سنگھ کی بیچاری کرو سے بھی اور ادروائز بھی اور اس میں صاف طور سے بتانے کی کوشش کی کہ دھرم کا اس تھان ہماری جیون میں کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ آج کا راشواد جو ہے وہ جیسے بہت لوگوں نے کہا وہ دھرم کے اندریز راشواد ہیں اور دھرم کو بیچ میں رکھ کے راشواد کی بری بہت شدی جاتی ہے ایک دوسری چیز جو آج کل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ راشواد اور اور دیش بھکتی دونوں میں کوئی انترین نہیں رہا پیٹیوٹیزم اور نیشنلزم یہ دو الگ چیز ہیں اس محول میں جہاں ہر آدمی راشواد کی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنا آپ کو راشوادی گھوشت کرنے کے کوشش کرتا ہے کھانا پینا بھی راشوادی ہے کپڑا پہننا بھی راشوادی ہے ہر چیز میں راشواد ہے اور جو بہت بہت تکا ہے بہت بہت سی بات اور ہاں سیاست پد بھی ہے کتاب پر کافی لوگ انہیں بہت سی باتیں کہیں اور اس میں رہے بڑے بھی دوان لوگ ہیں اور مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور پروسیزو احسان خاص طور سے ان مددوں سے جوستی رہی ہیں لکھتی رہی ہیں میرا اپنا جو سمبند اس عیشے سے ہوا وہ ایک تو ایک اکڈیمک تو ہے ہی جو ہم میں کیونکہ ستن تا سنگرام کے بہت سے لوگ جیسے بھائت سنگھ اور سبحان چندر پوس وغیرہ ان پر میں چھوٹے موٹے لکھ ان کی راشواد پر لکھتا رہتا تھا جس نے میرے انگریزی کے پپریشر کو تھوڑا اُس صحیب کیا کہ ان سب لکھوں کو پڑھنے کے بعد موٹے لکھتا ہے کہ اس پر کچھ بڑا کام بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بیشے بنا اور وہ میں مولانا ذات پر کام کر رہا تھا اس وقت تو اس کو ایک سال ڈیرے سال کے لیے پوسپون کیا اور پھر اس پر ایک کتاب ایک سنگھلنٹ کیا جو لوگوں کو پسند آیا اور اس لیے پسند آیا کیونکہ یہ ایک ایک ایسی کتاب بن پائی کہ جو جس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو لیوریز میں ڈھونڈنے سے ملتی ہیں آپ کو جو ہر آدمی نہ ٹھون پاتا ہے نہ اتنا سمجھے کسی کے پاس ہے اس کی ہمیشہ بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سب کے پاس اپنے اپنے کام ہیں تو کوئی ایسی ریڈی ریفرنس ہو جہاں آپ اس محول میں جہاں ہر آدمی راشتباد کی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنا آپ کو راشتبادی گھوشت کرنے کا کوشش کرتا ہے کھانا پینا بھی راشتبادی ہے کپڑا پہنا بھی راشتبادی ہے ہر چیز میں راشتباد ہے اور جو بہت بے تکا ہے بہت بہت سی بات اور ہاں سیاستباد بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پر ہسنے کے بجائے اس سے ڈیوجنا چاہیے اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس کو مزاق میں لینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہیں بہت سی چیزیں بڑی light اور بڑی frivolous لگتی ہیں لیکن ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں نوجوانوں میں خاص طور سے ان سب چیزوں کو سمجھانا اور کوشش یہ کی گئی تھی اور کی گئی ہے کہ راشتباد کو میں کیا سمجھتا ہوں یا اور جو یہاں منچ پر لوگ بیٹھے ہیں جو سب پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں یہ لوگ کیا لکھتے ہیں اس میں تو پریجیوڈیس بائیس کچھ ہو سکتا ہے وہ پروسہ زوآیازان یا پوروانند کا بیچار ہو سکتا ہے یا ہمارے دوست مدینیان کا ہو سکتا ہے یا میرا ہو سکتا ہے تو کوشش یہ ہوئی کہ ان لوگوں کی زبان میں راشتباد کو لوگوں تک پہنچائے جائے جنہوں نے راشتباد ہم کو وراثت کے روپ میں دیا کیونکہ راشتباد تو انیسویں صدی کی پیداوار ہے امپورٹڈ ہے دیسی بھی نہیں ہے اور اس کو ہم نے اپنے اپنے حساب سے ڈھالا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پورا یورپین رہا جسے ہمارا سیکلوریزم بھی ہم نے اپنے حساب سے ڈھالا سیکلوریزم ایک فورنڈ کٹیگری ہے یورپین کٹیگری ہے لیکن ہم ہماری پریبھاشہ سیکلوریزم کی وہ نہیں ہیں جو یورپ میں ہے تو اسی طرح سے ہم نے راشتباد کو بھی اپنے طرح سے اپنایا اب وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس راشتباد کو ہم تک پہنچایا اب اس کتاب میں بہت سارے لوگ ہیں جس کہا بھی گیا کہ اس میں انیسویں صدی سے شروع ہوتا ہے جس میں جو لوگ ہیں جو دھرم آدھاریت راشتباد کی بات کرتے ہیں ساروڈین نیڈو جیسے لوگ ہیں اس میں خوضہ عمد عباس جیسے لوگ بھی ہیں جو جن کو یاد ہوگا اپنے ہی جنریشن نے تو پڑھا بھی نہیں ہے خوضہ عمد عباس لیکھا 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 تو میں نے پہلی بار مجلن لیکھتا کہ کسی اور نے ان کو استعمال کیا ہے تو ان کی لیکھوں کو بھی چھوٹے سے ہیں جو راشتباد سے جڑے ہیں ان کو استعمال کیا تو کوشش یہ کیا کہ نوجوانوں کو کم سے کم ان چیزوں سے سے آگاہ کرا جائے یا ان تک پہنچائی جائے جو ان کو آج کی راشتباد کو سمجھنے میں مدد کریں کیونکہ آج کا راشتباد جو ہے وہ جیسے بہت لوگوں نے کہا وہ دھرم کے اندریت راشتباد ہیں اور دھرم کو بیچ میں رکھے راشتباد کی بریباشتیں دی جاتی ہے ایک دوسری چیز جو آج کل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ راشتباد اور اور دیش بھکتی دونوں میں کوئی انترین نہیں رہا پیٹیورٹیزم اور نیشنلزم یہ دو الک چیزیں ہیں اب آج راشتباد کی بات آپ کرتے ہیں راشتباد تو ہمارا انٹی کرولیل نیشنلزم سٹرگل کا حصہ ہے ہم نے جو اپنی ویشک اپنی ویشواد سے لڑائی لڑی اس میں جو راشتباد ہمیں ایک ہتھیار کے طرح ہم نے استعمال کیا اس کا اس کا اس کی ضرورت ختم ہو گئی آج تو ہمیں دیش بھکت ہونے کی ضرورت ہے راشتبادی بن کے آپ کیا کریں گے کیونکہ راشتبادی تو وہاں ہوتا ہے راشتباد جہاں آپ کو کہیں کوئی کسی پڑوشی دیش سے ہو کسی کسی باہر والے سے ہو اپنے ملک کے لیے تو آپ کو دیش بھکت ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ دیش بھکت نہیں ہیں اور راشتبادی ہیں تو آپ مجھے نہیں لگتا ہے آپ آپ دیش کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو دیش بھکت ہونے کی ضرورت پہلے ہے اور اس کو مولانا آزاد نے بڑا بڑی سندر تھا سے اپنے ایک انگریزی کا ایک لیک انہوں نے لکھا تھا اسلام اینڈ نیشنلیزم اس میں انہوں نے جس کو میں نے اس کتاب میں استعمال بھی کیا اس میں نے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اردو میں جس کا میں نے انگریزی ترجمہ کیا ہوا تھا اس کا استعمال میں نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے اردو میں لکھا ہے جس میں صاف طور سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پیٹیوٹیزم نیشنلیزم ان ہیومنیزم these are three categories اور ہیومنیزم آتے ہیں وہ ٹیگور تک کہ گرو دیو کا جو ہیومنیزم ہے اصل میں وہ ہی ایک معنوطہ ہے تو یہ پورا ایک کوشش کی بتانے کی کہ راشباد کی ضرورت کہاں تک ہے کہاں راشباد ہتم ہونا چاہیے کہاں آپ کی معنوطواد اور ہیومنیزم شروع ہوتا ہے تو یہ یہ سب چیزیں اس کتاب میں کوشش کی رکھنے کی اور یہ بتانے کی لوگوں کو کہ کم سے کم ان کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں اور آج جو راشباد پھیلا ہے اس کا اس کی سمجھ بھی آپ میں پیدا ہو کہ راشباد جن لوگوں نے آپ کو دیا وراثت میں انہوں نے کس پرکار کا راشباد دیا تھا سماوائشی راشباد تھا کمپوزیٹ نیشنلیزم تھا انڈیویزبل نیشنلیزم تھا جس میں ویباجنکاری تک تو نہیں تھے جس میں بیبتاؤں کی کی کا سببان تھا جس میں ہوموجینیٹی کی بات نہیں ہوتی تھی جس میں سارے دیش کو ایک روپتہ میں دیکھنا کی بات نہیں کی جاتی تھی تو یہ یہ سب سوال ہیں جو اس میں پیدا کی ہے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے اٹھانا جی کیونکہ اس لیے کہ آج ہم دو تین ہمارے کریکٹرز ہیں فیڈم سٹیگل کے راشتی آن دولن کے بھگر سنگھ سواچ چندر بوس سہدار بٹے دی تین کی بات بہت کی جاتی ہے اور ہماری دیکھن پر تھی جو ویچاردارہ کے لوگ ہیں جو آج ستہ میں بھی ہیں اور سب سے پرباک شالی اور شنکتی شالی لوگ ہیں وہ بار بار استعمال کرتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ بھگر سنگھ کی آپ کو آپ راشوادی بتا رہے ہو اور ایک طرف کہتے ہو دھرم گیندت راشواد میں آپ پرشاست کرتے ہیں تو بھگر سنگھ نے تو میں ناس تک کیوں ہوں یہ بھی ایک بڑا بڑا خوبصورت ایسے لکھا جو سب سے سندر بھگر سنگھ کی بیچاری کا روح سے بھی اور ادروائز بھی اور اس میں صاف طور سے بتانے کی کوشش کی کہ دھرم کا اس تھان ہمارے جیون میں کچھ نہیں اب اس کو آپ کوئی accept کرے نہ کرے وہ الگ چیز ہے بھگر سنگھ نے اپنے وچار پڑھنے لکھنے کے بعد جیل میں جو کچھ پڑھا جو کچھ literature پڑھا اس کا سماویش اس اس ایسے میں اس نیبند میں ملتا ہے اب بھگر سنگھ تو راشوادی ہیں ہمارے آج کی راشوادیوں کے لیے اگر بھگر سنگھ راشوادی ہیں تو وہ تو دھرم کو مانتے ہی نہیں اس کا مطلب دھرم اور راشواد دو الگ چیزیں ہیں اور اس کی مثالیں اور بہت ساری ہیں میں تو یہ مثال صرف ان لگوں کے لیے دے رہا ہوں جو بھگر السنگھ اور راشوادی مانتے ہیں راشوادی ہیں ہم سب مانتے ہیں راشوادی ہیں لیکن بھگر سنگھ کو ماننا راشوادی ماننا اور بھگر سنگھ کی نا ماننا یہ دو الگ چیزیں ہیں بھگر سنگھ نے جو لکھا اس کو بھی منیے اس کو بھی پڑھیے کیونکہ بھگرforme کی کا سبمان ایک شہید کے طرح کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں یہ کہ انگریزوں نے بھگر سنگھ کو ایک بار مارا ہم بھگر سنگھ کو روز مارتے ہیں کیونکہ ہم بھگر سنگھ کی نہیں مانتے کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ وہ کیا لکھے گیا ہے وہ ویراست کیا چھوڑ کے گیا ہے وہ اس نے ویراست چھوڑی ویچاروں کی شہادت شہید تو بہت ہوئے بھگر سنگھ سے پہلے شہید بھگر سنگھ کے ساتھ بھی دو لوگ شہید ہوئے لیکن آپ بھگر سنگھ کی بات کیوں کرتے ہیں آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک رانتیکاری ویچارک ہے جس نے ہمیں ایک سوچ دی ایک ویجن دیا کہ کس پرکار کا دیش اس کو چاہیے ایسا دیش ایسا راشترواد جس راشترواد میں جس راشتر میں اٹھانویں فیسدی لوگوں کی بھاگیداری ہو سرکار کے اندر دو پرسنٹ کی نہیں یہ نوجوان بھارہ سبا کے مینیفیسٹو ہے جس میں بھگر سنگھ یہ کہتے ہیں کہ اٹھانویں فیسدی لوگ تماشاں نہ دیکھیں دو پرسنٹ لوگ دیش چلائیں ایسا دیش مجھے نہیں چاہیے تو وہ ویکتی اس طرح کے بیچار ہمارے بیچ میں چھوڑ کے گیا دھرم کا اسطحان لوگوں کے سامنے رکھا دھرم کا اسطحان کیا ہے دھرم صرف پریشانی میں ایڈورسٹی میں لوگوں کو یاد آتا ہے تو اس پورے ایسے آپ پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیز آپ کو ملے گی جنڈر جیسٹس کی بات کرتا ہے سانٹیفیک ٹیمپر کی بات کی جاتی ہے سانٹیفیک سوچ ریشنالیٹی تو یہ یہ جو پورا ایسے ہے یہ صرف صرف یہ پورا پریبہنجت کرتا ہے راشترواد کو کہ کس طرح کا راشترواد کس طرح کا راشتر اور کس طریقے راشتروادی ہم کو ہونا چاہیے اسی طرح سے سواشتر بوس سواشتر بوس کی بات کرتے ہیں مورتی لگاتے ہیں آپ آئینے کی بات کرتے ہیں آئینے تو سواشتر بوس کی آخری لڑائی ہے سواشتر بوس انیس سو بیس انیس ستیس کے سواشتر بوس کون ہے اس پیریڈ میں وہ آدمی نوجوانوں کے کھٹا کر رہا ہے راشترواد کی پریبہنج آپ کے سامنے رکھ رہا ہے پورے لیکھیں پڑھ کے دیکھئے انہوں نے کہا کہ راشترواد راشتروادی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو سامپردائی ہے یہ میرے شبد نہیں ہے یہ سواشتر بوس کے ہیں کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی سامپردائی ہے تو راشتروادی ہو ہی نہیں سکتا راشتروادی وہ ہی ہو سکتا ہے جو سامپردائی تاک سے لڑے اور سامپردائی تاک کو دیش سے ختم کرے تو یہ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے چھوڑا اتنا بڑا ذخیرہ ویشاروں کا چھوڑا جن کو ہم نہیں پڑھتے ہم صرف مورتیاں لگا کر اور آئینے کو سلیبریٹ کرتے ہیں آئینے کو کیجئے آئینے تو بنتا ہی نہیں اگر انیس سو بیس اور انیس سو تیس کا سباشتر اندر بوس ایک بڑے لیڈر کے روپ میں نہ اُبھرتا تو اصلی چیز تو وہ بیس پچیس سال کا ایک سنگھرش ہے جس نے سباشتر اندر بوس کو سباشتر اندر بوس بنایا انڈیپینڈنس لیگ بنائی نوجوانوں میں پورا دیش میں پھیل کے راشترواد کی بات کی سامر دکتا ہے کہ خلاف لڑائی کیسے ہو ساماجواد دیش میں کیسے آئے بھگر سنگھ نے جو نوجوان بھارہ سوا بنائی تھی وہاں جا کر ساماجواد اور راشترواد کی بات کی تو یہ سب اس کتاب میں میں نے کوشش کیا کہ اس میں رکھا جائے سردار پٹیل ایک تیسرے فگر ہیں تین لوگوں کے میں بات کرنا چاہتا سردار پٹیل کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں بڑی ایک بڑی بھاری سٹیچو ہمارے دیش میں لگ گیا اور لیکن آپ یہ بتائیے کہ سباش سردار پٹیل سردار پٹیل ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نہیں لکھا وہ پڑھتے بہت تھے اور چیس بہت اچھا کھیلتے تھے یہ ان کا شوق بھی تھا کہ احمد نگر فورٹ میں جب گیارہ لوگ یہ بند تھے ان میں سب لوگوں کا ذکر ہے مولانا آزاد نے غبار خاتھی لکھی جوالال نیرون نے ڈسکووری فنڈیا لکھی آچارے کرپلان لینے مائی لائیف ایک گولی کی آچارے نیند دیو نے اپنا کچھ لکھا سردار پٹیل کا پورا سمیں لائبریری میں گزارتے تھے احمد نگر فورٹ کی چھوٹی سی لائبریری تھی وہاں کے دعوے پڑھتے تھے اور بچے کچھ یہ سمیں میں وہ چیز کھیلتے تھے یہ ان کا اب آزادی کے بعد بھی وہ بہت سے کتابیں چھوڑک نہیں گئے بڑے کلیکٹڈ پیپر سے ان کے سمیں ان کی لیٹرز ہیں جو انہوں نے اپنے نیتاؤں کو اپنے ساتھیوں کو بیوروکریٹس کو لکھا کرتے تھے اور ان کے بھاشن ہیں ایک بھاشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں وہ ساتھ شیئر کرنا جاتا ہے اور اس سے بڑی کلیریٹی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سادار پٹیل اصل میں ان کی سوچ تھی کیا آج جس طرح سے میں پیش کیا جاتا ہے یہ سادار پٹیل کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کی وراست کے ساتھ بھی زیادتی ہے انہوں نے اس میں فورٹی نائن کی بات ہے اور اس لیے میں فورٹی نائن کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ فیفٹی میں ان کا دیہانت ہو جاتا ہے ایک سال بعد کچھ مہینے بعد مدرس میں وہ بولتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا دیش آزاد ہوا ہے اور اس آزادی کے بعد ہمیں ایک اچھے نئے دیش کے نرمان کرنا ہے اس میں اس دیش کے نرمان میں دو دو عدائیں ہیں ایک لیفٹ کے لوگ ہیں ایک رائٹ ونگ لوگ ہیں جو لیفٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا اندولن چھڑکھا ہے سرکار کو کام نہیں کرنے دیتے میں نے بہت پر ان کو کہا کہ میلیل کے سرکار چلائیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ لیکن وہ نہیں سنتے دوسری طرف ہیں رائٹ ونگ لوگ جو جن کا نام لے کے کہتے ہیں رسس کے لوگ وہ ہندو راشت کی بات کرتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہندو راشت ہمارے دیش میں سمبہ بھی نہیں ہے ہم نے ہم ان لوگوں کو جو پاکستان نہیں گئے جو یہاں رہ گئے ان لوگوں کا سمبان کرنا ہے وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہندوستانی ہیں اور میں ان ان راشت وادیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جھنڈے کا سمبان کریں اب دیکھئے اب صدا پیڑے کے لئے کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جھنڈے کا سمبان کریں اس کا مطلب سمبان نہیں ہوتا تھا جھنڈے کا سمبان کریں اور جو کہیں وہ کریں یہ نہیں چلے گا کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ میں یہ برداشت نہیں کروں گا تو یہ سردار پٹیل کا بھاشن ہے تو اس طرح کے جو آج لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے راشت بات کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سردار پٹیل جیسے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے کیا سوچ تھی اور کس طریقے نصیحت انہوں نے دی اور اس سر 1949 کی اس نصیحت کو آپ نے آس تک نہیں مانا تو آج جو راشت بات ہے اس راشت بات کو کم سے کم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور بھی کچھ پڑھنے کے کوشش کیجئے تو ایک راستہ رکھا سکتی ہے سب کچھ اس میں نہیں ہے لیکن انہی سب چیزوں کو سامنے لانے کے کوشش ہے اور بہت سی سمبھاونا ہے آپ اس کو پڑھنے کے بعد بہت سی اور کچھ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک کوشش ہے اور اس کوشش میں کوشش اسی لیے ہے کہ آج جو راشت بات کی پریباشا ہے وہ بڑی ایک رکھتا کی پریباشا ہے اور جس میں ڈیورسیٹی نہیں ہے جس میں بیویتہیں نہیں ہیں اور بیویتہیں ہماری دیش کی جس کو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں یونیٹی ان ڈیورسیٹی اور اس کو ہم بڑے بڑے فقر کسیلات بولتے تھے آج اس ڈیورسیٹی کو کمزور ہماری کمزوری بتا جاتا ہے تو ہمیں اس بیویتہ میں بیویتہ میں شکتی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے کہ ہماری بیویتہ ہی ہماری ہماری شکتی ہے ہمارا ہماری سٹرنت ہے ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے اور ہمارا راشتباد بھی اسی بیویتہ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور اس کتاب میں جتنے بھی لوگ رکھے گئے ہیں وہ سب لوگ اس بیویتہ کو بھی درس آتے ہیں وہ دیش سب کا ہی گتھا کہ راشت کرنے مان ہو آزاد ہندوستان بنے لیکن اس اس راستے پر کیسے چلا جائے اس کے طریقے الگ الگ ہیں ادیش یہ ایک ہے شکریہ شکریہ